دوستو آج نے میرے ایک دماغ میں پلان ہے کہ اپنے بڑے بھائی کو سپرائز دیتا ہوں میں جا رہا ہوں ابھی کام سے جا رہا تھا میں نے سوچا کہ وہاں پہ جا کے ایک ایسیلی پیر لے لیں گے تو وہ بھائی آ کے سپرائز کریں گے اور آپ کو میں آ کے دکھاؤں گا کہ کس طرح کا پیر ہے پھر آپ ہی کمینٹ سے بتانا ہے یہ جو میں نے بائک نکال لیا ہے اور بھیجاتے ہیں اور میں لے کے آتا ہوں جلتی سے جاتا ہوں اور اس کو آ کے جلتی ہے تینوں پھر سپرائز کروں اور آپ کو بھی دکھاؤں گا جو میں پیڑل لے کے پہنچ گئے ہوں اوپر تو میں کافی دیکھا گیا ہوا تھا تو ایک کام بھی کرنا تھا وہ بھی کار رہا ہوں اور شام ہو گیا پیچھے پتہ نہیں بھائی کیا کار رہا ہے اور اس کے پاس جلتے ہیں اوپر یہ ہوئا ہے میرے کے آتا ہوں نے نیچے تو نہیں تھا تو اس کے پاس جلتے ہیں وہ کیا کار رہا ہے وہ ڈانٹے نا وہ کافی دیر کا اوپر یہ ہے تو میں کافی دیر کا گیا ہوا تھا تو اس درہ جلتے ہیں اس کے پاس وہ کیا کہتا ہے یہ تینوں پھر میں لے کے آگئے ہوں میں چلتے ہیں ہوں جلتے ہی چلتے ہیں یار دوستو یار اس کو نا یہاں پر یہاں پر رکھ دیتے ہیں یہ دروازے کے ساتھ نے یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے پاس چلتے ہیں یہاں میں نے رکھ دیا ہے یار پتہ نہیں کہاں پہ یار یہ بیٹھا ہوا ہے میرا بھائی یار میں ایک کام کیا ہوا تھا یار میں ایک کام کیا ہوا تھا یار ایک کام کرنا تھا ایک کام پہ گیا ہوا تھا یار مجھے پتہ نہیں چلتے ہیں یار آپ کے لئے ایک سپرائز لے کے ہوں سپرائز کا چیز یار آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اس کو تقریباً گھنٹا ہو گئی یہ گیا ہے اس کو جانا موائل بھی ساتھ اٹھا کے لے گیا تو ابھی مجھے کہہ رہ ہے کہ میں سپرائیز لے رہا ہوں تو یار کیا سپرائیز لے رہا ہے یار آپ کے لئے ایک بہت اچھا سپرائیز لے کر ھاؤں یار آپ کو تھوڑی دیر تک یہ دیکھو جار اب کہہ رہے ہوا ہے ایک تو تنہی دے لگا دیا ہے وہ آپ کو پرشام ہو گئی ہے اور cœرؑنہ کا اس نے دندہ پانے mica چاہر ہیں مردہ بے ان کے باس ہوں یارہ بے ان کے باس ہوں آٹھ میں چاہتا ہوں یا آپ یہ سیڈی پیٹ نہیں ہے تو میں نے کہا یہی لے کے ہی یا آپ ہی نہیں لے کر آنے تھے کہوں کہ یہ دیکھو کیجز بھی نہیں بنے ابھی یہ دیکھے کیجز بنا جائیں ابھی ان کو کدھر رکھیں گے لے کر آگر میں اس ویسے بھی لے کے نہیں آگر تو میں نے کہا ابھی تھوڑے دن انتظار کرتے ہیں پھر لے کر آئیں گے یا میرے پاس ایک کیج ہے اس کے اندر بند کھالیں گے یا ابھی میں نے کہا کہ دھیر سارے لے کر آئیں گے ہیں تو ماشاءاللہ بہت پیارے لیکن میں نے کہا یار جب ادھر کیجز بان جائیں گے نا دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا کیج پر بننا ہے نا تو میں نے کہا اس میں جو اینا ڈھیر سارے لے کر رائیں گے ایسے ماشاءاللہ ہیں بہت پیارے ہیں دوستو آپ نے بتانا ہے کمنڈ میں مجھے تو بہت پیارے لگے تو دوستو میرے ہاتھ میں بجیز آ چکی ہیں یہ بھی جو اینا چھوڑا بھائی جو لے کر آیا تھا ماشاءاللہ کافی پیارے بجیز ہیں باقی عذابی اس کو بھیجا وہ نیچے گیاں وہ ہے کیج سے بھی هم کل ہو کر گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ اور کہاں کیا woven board میں کو بالکر ہم چھوڑا چھوڑا چھوڑ دیارا مجھے تو نہیں بتا یہ کیا پڑا تھا یہ میں نے بہت اچھی جگہ پہ چھپا کر رکھا تھا تمہاری رہتے ہیں تم یہاں مرگیاں باہتی ہیں پارا خلاب کرتے ہیں اس لیے رکھو لے تب ہی تو میں بجیر رکھا ہوں تو دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چھپا کر رکھا ہم نے پہر کچھ بجیر رکھا تھا کہ اس طرح کچھ رکھا تھا تو یہ کہہ رکھا ہوں اسنبال کے چلتی آؤ جانا باند کروں ان کو سردی لاغ رہی ہو گی ہاں دوستو یہ ان کو بھی جلتی سے باند کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ٹھنڈا ہو گیا اور اندھیرہ بھی ہونے والا ہے تو ان کو جلتی سے باند کرتے ہیں اور پھر جانا آپ کو دکھاتے ہیں ماشا تو اس میں پرہ سٹیک تو سہی کرو یار سٹیک تو یار سہی کرنا ہے بول دی ہوں سٹیک کو سہی کرو نا باقی سفائی بھی کوئی نہیں کیوئی ہے آپ نے یہ کافی دنوں کا پڑا ہے یہ دیکھیں دوستو اتنا گاند ہے تو دوستو دیکھتے ہیں ابھی جلتی سے میں آنڈا PANI working here اس کو کھولیں پکڑے چھوڑیں ڈھو ایک کو پکڑو دوستو بڑی زہور کا کار رہے ہیں میں جانتا ٹھئرگوٹ کو کر دیکھو کچھان ہے یہ بہتنی ہے بہتنی ہے اوڑی نہ جائے گئی یہ دیکھیں دوستو بڑے زور کا کٹا ہے انہوں نے چیک کریں ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لاغ رہے ہیں ماشاءاللہ دوستو بہت ہی پیارا کلر ہے یلو کلر ہے ماشاءاللہ ساتھ گرین نیچے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلر ہے اور یہ لاغ بھی بریڈا جوڑا رہا ہے دیکھیں کھرگوشن سے ڈا رہے ہیں کیسا لگ رہا آپ کو میرا سپرائید ماشاءاللہ سپرائید آپ کو بہت اچھا ہے لیکن یہ بھی لے کر نہیں آنا تھے میرا ذہن تھا کہ بعد میں لے کر رہیں گے لیکن چلو آپ لے کر رہے ہیں تو ان کو برکھنا کہاں پہ ہے یہاں پہ رکھ لیں گے یا نیچے رکھ لیں گے یہاں پر تو دوستو دیکھو ٹھانڈ کافی زیادہ ہوگی آج یہاں پر نہیں رکھتے آج تو یہ دیکھو ٹھنڈی ہوا چاہ رہی ہے تو باقی یہ ہے کہ چلو آج ان کو نیچے لے جائیں گے قرآن بتایا میں یہاں پہھ کسwing Iron پہتے ہیں گے چلو ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی دانی بھائیں چاہتے ہیں ماشاءاللہ عنہference میں بہت کفی تمہار وقت امید کرتے ہیں کہ میں اینکال روڑ کروں۔